جب دستور یہ بنا کہ انام ملنے سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا سب سے بڑا انام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے آپ کے خاندان کے اجداد کے تین بندوں پر آزمائشیں آئیں ایک آپ کے دادا عبد المطلب پر دوسری آپ کے والد عبداللہ پر حضرت عبداللہ پر اور تیسری آپ کی والدہ بی بی آمنہ پر تینوں پر آزمائشیں آئیں عبد المطلب پر کیسے آزمائشیں آئیں کہ عبد المطلب جو تھے نا یہ بچے تھے اور ان کے سر میں ایک لٹی جو تھی بالوں کی وہ سفید تھی سفید بالوں کی جیسے ان کا نام شہبہ پڑ گیا تھا جیسے ہم بچے کو بڑھا کہہ دیتے ہیں سفید بال اگر کسی بچے کے ہوں پیدائشی طور پر تو ہم کہیں گے تو بڑھا ہے تو ایسے ان کا نام شہبہ تھا بچمن میں یتیم ہو گئے تو ان کی والدہ ملینہ طیبہ کی رہنے والی تھی اور ان کا نام تھا اسماء وہ اپنے خامن کی وفات کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس مدینہ طیبہ جلی گئی تو شہبہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں گیا وہاں غربت تھی نہ کھانے کو ملتا تھا نہ پہننے کو نہ کوئی اونچی سوسائیٹی تھی بہت غربت کے محول میں شہبہ پل رہا تھا اس نے جب جوانی میں قدم رکھا تو خون تو قریش کا تھا نہ آخر ایک مرتبہ یہ مختلف دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا شہبہ جب یہ نشانہ لگاتا بلکل ٹھیک نشانے کے پر لگتا اور یہ بڑے تنگ میں آکے اشعار پڑتا کہ میں ایک بڑے خاندان کا بیٹا ہوں مجھے سجدہ ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک جگہ پر لگی ایک بندہ تھا جو مکہ مکرمہ سے مدینہ آیا ہوا تھا اس نے حیرانوں کے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا جی کہ یتیم بچہ ہے اور یہ اپنے خاندان کو یاد کر کے اس کے اوپر نصب کے اوپر فخر کر رہا ہے وہ مطلب کا دوست تھا مطلب چچا تھے نبی علیہ السلام کی تو وہ ان کا دوست تھا اس نے جب یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا کہ یہ مطلب کا بھتیجہ اور اس غربت کے حال میں یہ یہاں پل رہا ہے اور مطلب اس کی پروائی نہیں کر رہا وہ واپس جب مکہ مکرمہ گیا تو اس نے مطلب کو جا کے بہت جہنا سنائیں بہت کہا کہ تم بھی کیسے انسان ہو تمہارا بھتیجہ اتنی غربت میں پل رہا ہے اور تم بھائی کے بیٹے کو نہیں پال سکتے تمہیں کہا یہ تھا اس کو یہاں لاتے پالتے بڑے خاندان کے لوگوں وہ بڑے خاندان میں بچہ پلتا تو اس کی اندر کی صفات اجادر ہوتی ہیں اور وہ بڑا انسان بنتا تم تو بھائی کے بعد کچھ بھی نہ کر سکے مطلب نے قسم کھا لی کہ میں جب تک اپنے بھتیجے کو نہیں لاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا چنانچہ مطلب مکہ سے مدینہ گئے اور بچے کی والدہ سے بات کی جب اس والدہ نے اپنے بھائی بہنوں سے بات کی تو سب نے مشرع دیا کہ یہاں تیرے پاس یہ بچہ اگر رہا تو اس کی جو صفات ہیں وہ نہیں کھل سکیں گی اور بچہ بھی کل مر جائے گا روحانی طور پر بہتر یہ ہے کہ تو اسے چچا کے حوالے کر دے یہ بڑے خاندان میں جا کر پلے گا اور وہاں پر اس کی شخصیت نکھرے گی اور اس بچے کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا چنانچہ ماں نے اپنے بچے کو بخوشی چچا کے ساتھ مطلب کے ساتھ دے دیا اب مطلب جب اس بچے کو لے کے مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو اس زمانے میں چھوٹے بچوں کو خریدا جاتا تھا گھر کے کاموں کے لئے غلام بنائے جاتا تھا تو کسی بندے نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک چھوٹے بچے کو لے کے آ رہا ہے اس نے سمجھا کہ مطلب اپنے لئے غلام لا رہا ہے تو اس نے نام رکھ گیا عبد المطلب حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے وہ تو مطلب کے بطی دے تھے لیکن ان کا نام پڑھ گیا عبد المطلب یوں آپ کے دادا جو شہبہ تھے ان کا نام عبد المطلب پڑھ گیا اس بچے نے قریش خاندان میں آکے اپنی زندگی گزار نہیں شروع کی تو یہاں تو معاملہ ہی اور تھا بڑے بڑے مقدمے آتے بڑے بڑے مسئلے آتے فیسے کرنے پڑتے اور عزت اور لوگ اور بڑا خاندان مہمان نوازی تو بچے کی جو اندر کی خوبی ہوتی ہیں وہ نکھرتی ہیں ایسے محول میں چنانچہ مطلب کو خوب موقع ملا اور یہاں مقام قرمہ آ کر اس کے اندر کی جو صفاتی وہ خوب نکھلیں مطلب کا آئی کیو لیبل عبد المطلب کا بہت اچھا تھا بہت ذہین بچا تھا چنانچہ یہ کئی مرتبہ مجلس میں ایسی بات کرتا کہ لوگ حیران ہوتے اس کی بات پر یہ ایسی رائے دیتا کہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہوتے آہستہ آہستہ عبد المطلب نے اپنے خاندان کے باقی نوجوان بچوں کے اوپر ایک سبقت حاصل کر لی پراریٹی حاصل کر لی لوگ اس سے بات پوچھتے اس کو مشورے میں بیٹھاتے اور کہتے کہ واقعی یہ بڑا سمجھ دار ہے اس کی معاملہ فہمی بڑی اچھی ہے یہ معاملے کی تہہ تک مہن جاتا ہے یوں برادری کے لوگوں نے مل کر مطلب کو برادری کا بڑا بنا دیا ہے اور عبد المطلب جو تھے وہ اس طرح قریش کے سردار بن گئے حالانکہ سردار شروع میں نہیں تھے مگر اپنی شفاق کی وجہ سے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے ان کو خود ہی اپنا بڑا بنا لیا امیر بنا لیا جب عبد المطلب قریش خاندان کے بڑے بن گئے تو ان کو فکر لیا کوئی کہ مجھے اپنے خاندان کیلئے کچھ کرنا ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا کہ بیت اللہ کے قریب پانی اویلیبل نہیں تھا نہ پینے کو پانی تھا نہ جینے کو پانی تھا اب کسی جگہ پر گرمی بہت زیادہ ہو پچاسی بھی سینٹی گریڈ کی اور پانی کی بوند بھی نہ ملے تو وہاں بندہ کیسے رہے تو اس لیے مکہ مکرمہ میں عبادی نہیں تھی بس چند گھر تھے جو اٹھے ورنہ وہاں لوگ رہ نہیں سکتے تھے پانی نہ ہونے کے جیسے عبد المطلب کا ذل میں خواہش ہوئی کہ تاریخ میں ہم نے بات سنی ہے کہ یہاں پر کبھی زمزم کا کنوہ ہوتا تھا پانی نکلتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بند ہو گیا اور اب پانی موجود نہیں تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں زمزم کو تلاش کروں چنانچہ عبد المطلب نے اپنے لیے ایک قدال بنوایا اور اس نے زمزم کی تلاش شروع کر لی سارا ایریا پہاڑی تھا پتھریلا تھا یہ کبھی ایک چٹان کو توڑ رہا ہے کبھی دوسری چٹان کو کبھی تیسری چٹان کو گرمی کا موسم بہت تیز دھوک عبد المطلب اکیلہ دھوک مینی کے اندر پسینے میں شرابور پتھروں کو توڑ رہا ہے کوئی اسے ذمہ دار سمجھتا کوئی اسے اقلمان سمجھتا اور کوئی اسے کریزی سمجھتا کہ یہ تو بے حکوف آدمی ہے جو اکیلہ لگا ہوئے ہیں دھوک کے اندر پہاڑوں کی چٹانوں کو توڑنے میں مگر عبد المطلب نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی وہ پانی کی تلاش کرتا رہا کرتا رہا کئی مہینے لگے حتیٰ کہ عبد المطلب نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر مجھے زمزم کا کونہ مل گیا تو میرے بارہ بیٹے ہیں میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں گا نظر ماننے کے کچھ عرصے کے بعد عبد المطلب نے ایک چٹان کو توڑا اور نیتے سے زمزم کا کونہ نکل آیا پانی کا نکلنا تھا کہ لوگ تو خوش ہو گئے بریک تھو ہو گیا اب لوگوں نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب اپنے گھر پر آنے شروع کر دیئے اور یوں مکہ مکرمہ ایک بسکی ایک شہر بن گیا پہلے آبادی تھی اب ایک بسکی بن گئی ایک شہر بن گیا تو شہر کے سارے لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ عبد المطلب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے لہٰذا حق بنتا ہے کہ ہم بیت اللہ کی چابیاں بھی بیت اس کے عبد المطلب کے حوالے کرنے ہیں یوں وہ نوجوان جو شہبہ یتین تھا وہ قبیلے کا بھی سردار بن گیا اور بیت اللہ کا کنجی بردار بھی بن گیا چنانچہ نبی اسلام کے دادا جو تھے وہ قبیلے کے سردار بھی تھے اور بیت اللہ کے کنجی بردار بھی تھے ان کے پاس یہ دونوں سادتیں موجود تھیں عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ میں نے چکے نظر مانی ہوئی ہے تو مجھے اس نظر کو پورا کرنا ہے ایک دن انہوں نے اپنے بارہ بیٹوں کے نام لکھے اور ان کے درمیزان قرآ ڈالا کہ مجھے کس بیٹے کو سبا کرنا ہے اب آپ سوچئے کہ ان بارہ بیٹوں کی چاہ قیفیت ہوگی جب ان کا قرآ ڈالا جا رہا ہوگا کہ ان میں سے کس کو سبا کرنا ہے ان میں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور وہ بہت خوبصورت اور سب سے زیادہ ذہین تھا اللہ کی شام دیکھیں کہ قربانی کے لیے نام عبداللہ کا نکل آیا عبدالمطلب نے کہہ دیا کہ جی عبداللہ کا نام نکل آیا میں عبداللہ کو قربان کروں گا اب جو عبداللہ کا چہرہ دیکھتا خوبصورتی دیکھتا تو وہ ہی کہتا کہ نہیں اس کو قربان اس طرح نہیں کرنا چاہیے مگر حضرت عبداللہ کے اپنی کیفیت دیکھو کیا ہوئی ہوگی کہ ان کو باپ نے صاف بتا دیا بیٹا تیرا نام نکل آیا ہے اور میں نے تجھے قربان کر دینا ہے کتنی منٹرل تورچر ہوگی ہے سٹینشن ہوگی ان کے ذہن پر کتنا ذہنی دبا ہوگا ان کے اوپر بہرحال جب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تھان لی تو قبیلے کے لوگوں نے مل کر مشرح دیا کہ عبدالمطلب عبداللہ کو قربان نہ کرو اس کی وجہ اونٹوں کی قربان ہی لے دو چنانچہ ایک قرہ ڈالا گیا عبداللہ کو قربان کریں یا اس کے بدلے دس اونٹوں کو قربان کریں نام عبداللہ کا نکلا پھر دوبارہ قرہ ڈالا گیا عبداللہ کو قربان کریں یا بیس اونٹوں کو قربان کریں نام عبداللہ کا نکلتا رہا وہ اونٹ بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے جب اونٹوں کی تعداد انہوں نے سو کی نا کہ عبداللہ کو قربان کریں یا سو اونٹوں کو قربان کریں تو اب نام اونٹوں کا نکلایا چنانچہ ابدالمطلب نے سو اونٹوں کو قربان کیا اور یوں ان کا بیٹا جو حضرت عبداللہ تھے ان کو انہوں نے بچا لیا اور ان کا نام زبیہ اللہ پڑ گیا نبیر اسلام نے اشار فرمایا میں زبیہین کا بیٹا ہوں دو زبا ہونے والے تو صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے بیسے آپ زبیہین کے بیٹے کیسے فرمایا ایک اسماعیل زبیہ اللہ وہ بھی میرے اعداد میں سے تھے اور ایک میرے والد عبداللہ وہ بھی زبیہ اللہ تھے جب حضرت عبداللہ نوجوان ہوئے تو مکہ مکرمہ میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے دل کی یہ خواہش نہ ہو کہ میرا نکاہ عبداللہ سے ہو جائے اللہ نے ان کو اتنی خوبصورتی دی تھی اور اتنی وجاہت دی تھی اور اتنی تحمل مزاجی دی تھی کہ ہر عورت کی یہ خواہش تھی کہ میرا نکاہ ان کے ساتھ ہو جائے مگر ہر تک عبداللہ یہ چاہتے تھے کہ میرا نکاہ میرے والد کی مرضی سے ہو چنانچہ انہوں نے اپنے والد عبداللہ سے کہہ دیا کہ جہاں آپ تجویز کریں گے نکاہ میں وہاں کروں گا عبداللہ نے مکہ مکرمہ میں دیکھا تو انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی اور انہیں سوچا کہ چلو میں مدینہ تیبہ جاتا ہوں چنانچہ عبداللہ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا وہاں ایک کا خاندان تھا اس کا نام تھا بنو زہرہ ان کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنا ہر بندہ اس کی تعریف کرتا تھا کہ بہت باحیاء لڑکی ہے بہت نیک لڑکی ہے بہت شریف بچی ہے بہت اچھے اخلاق والی بچی ہے اور بہت خوبصورت بچی ہے جب عبد المطلع نے ان کی تعریف سنی تو انہوں نے اس بچی کا رشتہ دیکھا پسند آیا انہوں نے رشتہ ڈالا اب ایک طرف بی بی آمنا بھی بہت اچھے اخلاق والی تھی بہت اچھی شخصیت والی تھی اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بھی بہت اچھی شخصیت والے تھے اور بہت خوبصورت تھے چنانچہ دونوں طرف سے رشتہ پسند آ گیا اور حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنا کے ساتھ ہو گیا نکاح کے بعد حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اور بی بی آمنا ان سے دو سال چھوٹی سولہ سال کی عمر تھی شادی کے بعد اس قبل کو لے کے عبد المطلع مکہ مکرمہ واپس آ گئے اب آپ کو فتح ہے کہ شادی کے ابتدائی دینوں میں میاں بی بی کے درمیان ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی ایک پیوزے سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تو عبد المطلع جب مکہ مکرمہ آئے تو حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنے لگے اللہ کی شام دیکھیں کہ ایک کافلہ مکہ مکرمہ سے شام تجارت کے لئے جانے لگا تو عبد المطلع نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مشروع دیا کہ بیٹے اگر آپ بھی کافلے کے ساتھ چلے جاؤ تجارت کے لئے تو کچھ نفع ہو جائے گا اور نئی نئی شادی ہوئی ہے اخراجات میں آسانی ہوگی تو گھر والوں کو فائدہ ہو جائے گا تو حضرت عبداللہ نے بیش سفر کا ارادہ کر لیا آج کل کے سفر تو دو چار گھنٹے میں ہم سو بیرد پہنچ جاتے ہیں اس زمانے کے سفر بہت ٹائم لیتے تھے مکہ سے شام جانے میں دو مہینے لگتے تھے دو مہینے پیدل کا سفر تھا اور دو مہینے واپس آنے کے سکتے تھے تو چار مہینے تو یہ ہو گئے اور اگر ایک دو مہینے ماں تجارت کے بھی رکھ لیں تو یہ چھ مہینے کا سفر تھا گویا حضرت عبداللہ اپنی بیوی سے چھ مہینے کے لئے جدا ہو رہے تھے اب دونوں کے دل اداس تھے میہ بھی اداس تھے بی بی بھی اداس تھی غمزدہ تھے مگر جانا بھی ضروری تھا جس دن حضرت عبداللہ نے رخصہ سنا تھا اس دن بی بی آمنہ کا چہرہ جتا وہ بہت غمزدہ تھا کہ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد خامن سے ان کو لمبی جدائی برداشت کرنے تھی تو حضرت عبداللہ جب ان کو آخری دفعہ ملنے لگے تو انہوں نے ان کے چہرے پر مایوسی دیکھی اداسی دیکھی تو کہنے لگے کہ آمنہ تم پریشان نہ ہونا میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور پھر اپنی بی بی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کر دی کہ آمنہ جب میں واپس آوں گا نا تو اس دن میں دروازہ گھر کا کھٹ کھٹاؤں تو دروازہ آپ نے کھولنا ہے میں چاہتا ہوں کہ دروازہ کھلتے ہی میری نظر آپ کے چہرے پر پڑے گا بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا میاں بی بی کی بات تھی تو دنے کہ آمنہ مجھے کسی کمرے میں نہ جانا پڑے تو میں دیکھنے کے لیے بس گھر کا دروازہ کھلے اور تمہارا مسکراتہ چہرہ میں دیکھوں بس یہ میرے ساتھ وعدہ کرو بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا حضرت عبداللہ رخصت ہو گئے اللہ کی شان کے چھے مہینے کے بعد جب کافلہ واپس آیا تو جس میں کافلے نے واپس آنا تھا مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر خوشیاں منائی آ رہی تھی عورتوں نے گھروں میں صفائی کی تھی بچوں کو نیل آیا تھا صاف کفرے پہنائے تھے اور اپنے خامدوں کے لیے اچھے اچھے کھانے برائے تھے استقبال کی تیاریاں تھیں صبح کافلہ پہنچا تو بی بی آمنہ نے بھی جیسے اپنے خامد سے وعدہ کیا تھا یہ بھی صاف سچرے کپڑے پہن کے گھر کا جو باہر کا دروازہ تھا نا اس کے قریب اندر کی طرف آ کر بیٹھ گئی کہ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا جائے گا میں دروازہ کھولوں گی اور میں خامد کے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل کروں گی صبح سے بیٹھی زہر ہو گئی حضرت عبداللہ نے آئے پھر زہر کے بعد بیٹھے اثر ہو گئی حضرت عبداللہ نے آئے تو فکر لاحق ہوئی کہ بھئی مسئلہ کیا ہے تو بی بی آمنہ نے خاندان کے لوگوں کو بتایا کہ بھئی میری حضرت کیوں نہیں آئے جب انہوں نے جا کے پتہ کیا تو کافلے والوں نے بتایا کہ جی کافلے کا تو ہر بندہ اپنے گھر چلا گیا رہ گئی بات حضرت عبداللہ کی ان کا جی ہاں جب شام سے ہم واپس کے لئے تھے سفر کے لئے تو راستے میں ان کو بخار ہو گیا تھا اور بخار کی وجہ سے بہت سارا ویٹ لوز ہو گیا تھا وہ بہت کمزور ہو گئے تھے شام سے مکہ آتے ہوئے راستے میں مدیرہ طیبہ پڑھتا ہے جب یہ لوگ مدیرہ طیبہ پہنچے اور وہاں کے سسرال والوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بخار ہے اور آپ سفر کر رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں گھر پہ آرام کریں ہم آپ کے علاج کرواتے ہیں جب آپ صیحت مند جائیں گے تو پھر مکم کرمہ چلے جانا تو حضرت عبداللہ مدینہ تیبہ ٹھہر گئے تھے وہ کافلے کے ساتھ آئے ہی نہیں اب آپ بتائیے کہ بی بی آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی شادی کے چند مہینے کے بعد خامن جدا ہو گئے اور جس دن آنا تھا اس دن پہ پھر وہ آئے بھی نہیں تو دیدی آمنہ کا دل بہت غمزہ دا تھا چنانچہ کچھ لوگ مکم کرمہ سے مدینہ تیبہ گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کے آتے ہیں اللہ کی شام دیکھیں کہ ان کے وہاں جانے پر حضرت عبداللہ کو صحت ملنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے فاس بلا لیا اور حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی چنانچہ وفات کے وقت بی بی آمنہ جو تھی ان کی عمر سولہ سترہ سال تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت اٹھارہ انیس سال تھی یعنی انکفل بالکل اب جو عورت سولہ سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں چنانچہ تین ہسکیوں کو آزمایا گیا ایک نبی نے سام کے دادا عبدالمطلب کو دوسرا آپ کے والد حضرت عبداللہ کو اور تیسرا آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کو کہ ان کو اتنی ینگ ایج میں جو ہے وہ بیوگی یہ زندگی گزار دے پڑھا ہے موسیقی موسیقی موسیقی